یہ جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اس لیول کے اوپر یہ ہماری پہلی میٹنگ اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئندہ میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو لیجسٹیشن پروپوز کی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ آج کیا گیا ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں ایک ٹیم بنائی گئی ہے سب کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ اس تمام لیجسٹیشن کے بارے میں بہمی مشابرت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں کہ یہ فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر سینٹ قومی اسمبلی کے اندر ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہوں گے وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے اور مشورہ کریں گے چاہے جو بھی چیز ہوگی اس پہ ہم بات کر کے آپس میں بہمی مشورے سے کٹھے چلیں گے اس کے لیے ہم نے سینٹ میں جناب کامران مرتضی صاحب اور شبیلی فراز صاحب دونوں پہ مشتمل سب کمیٹی بنائی ہے اس طرح کووی نیشنل سمبلی میں مولانا عبدالخفر حیدری صاحب اور بیرسٹر گوھر صاحب ان دونوں حضرات کے مشتمل تاکہ یہ وہاں ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہوں گے آپس میں ڈسکس کر کے اور بہمی طور پہ پھر اپنی پارٹیوں کو آگاہ کر کے اور پھر ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے تاکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا اتحاد جو ہے مزید مضبوط ہو اور انشاءاللہ باقی ہمارے آئندہ اجلاسات بھی ہوں گے اور اسی طرح آگے سلسلہ آپ چل پڑا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ملک میں جمہوریت کے اہستحقام کے لیے ملک کی بہتری کے لیے اور پارلیمنٹ کے صحیح کردار کے لیے اب بل جل کے کوئی کردار ادا کر سکے میں بالکل تائید کرتا ہوں جی انور صاحب کی جو بھی انہوں نے فرمایا ہے ہماری جو سٹرگل ہے کومن سٹرگل جو ہے وہ آئین کی سپریمسی کے لیے ہے جمہوریت کی بکا اور اس کو فردر سٹرنسن کرنے کے لیے ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ہمارا جو اتحاد یہ سٹرنسن ہوگا اور ہم بہامی مشاورت جو ہے اس کامل اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے وہ ابجیکٹف جن کا ذکر میں نے کیا ہے انور صاحب نے بھی کیا ہے ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور ان کے جلدی حصول کے لیے ہم آپس میں مل کر آگے بڑھیں گے کچھ سوال ہو تو بتائیے اگر حیدر شرازی جیو نیوز سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا تو موقف آگیا لیکن ہمیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا موقف نظر نہیں آرہا وہ نظر نہیں آرہی سپیس ہمیں تو اس پر کیا کہیں گے یہ میٹنگ جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان تھی اور یہ اتحاد کی بات ہے یہ بھی انہی دو پلٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ منڈے کو قوم اسمبلی اور سینٹ کا اہم اجلاس بلایا گیا ہے آپ دونوں پارٹیوں کے مرکزی ترجمان بھی ہیں آپ کی کیا سٹیٹیجی ہوگی وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے سینٹ اور قوم اسمبلی میں کیا یہ کمیٹیاں منڈے سے ہی کام شروع کر دیں گی کمیٹیاں میں بھی سنڈے کو یہ آپس پر میٹنگ کریں اور اس پر بیٹھیں اور اس پر بات چیت کریں جو منڈے کو چیز آ رہے یہ پہلے اس پر بات کر لیں گے پروان منا لیں گے اور منڈے کو بھی پھر ضرورت محسوس ہوگی تو اسی وقت جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ہم دو حضرات قوم اسمبلی میں اور دو اسی طرح دو صاحبان جو ہے سینٹ میں تو ہم نے فوری طور پر ان کو نامزد کر دیا ہے وہاں پر پارلیمنٹ کے جو امور ہوں گے یہ دونوں کمیٹیاں سب کمیٹیاں دیکھیں گے اور پھر جم اپنی اپنی تنظیموں کو آگاہ کریں گے پھر انشاءاللہ اس پہ ہم عمل درامت کریں گے ایک انٹرویو میں مولانا عبدالعفور حیدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی یہ یو آئی کو پی ٹی آئی سے بہت تحفظات ہیں اور ابھی تو ان تحفظات کو دور ہونے میں وقت لگے گا اور ہمیں اپنے کارکنان کو راضی بھی کرنا ہوگا آج کی میٹنگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تحفظات آپ کے ایک تس حد تک دور ہو پائے ہیں اور آپ اپنے کارکنان کو راضی کرنے کے لیے کیا میں آج کی میٹنگ ہماری اسی سمت میں جو پیشکت بھی ہے اور انشاءاللہ اور یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ تحفظات تحفظات ہو یا نہ ہو بسیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان کوشش کرے اگر وہ حاصل نہ کیا جا سکے اب ہم دونوں اس دیٹرمنیشن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی بیٹھیں گے کہ ہم نے وہ تحفظات جو ہیں ان کو دور کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کے معاملات کی صحت تک آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں پارلیمنٹ سے باہر اس سے پہلے جو آپ کی باتشیت ہوئی ہے وہ کیوں نہ پہلے پہلے تو کوئی باتشیت اس سلسلے میں تو نہیں ہوئی ملاقاتیں تو اسی لیے ہوئی کہ آج ہم اس سٹیج پہ آگے ہیں نا جی پہلی ملاقاتیں ہوتی رہی اور ان ملاقاتوں کا آج رزلٹ ہے کہ ہم کٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور کٹھے ہماری کمیٹیوں کا آج جلاس ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے ہمارا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس طرح کی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا آہ اتحاد بنا لیا تھا یا ایسا تھا کہ ہم مل کے کوئی روڑوں پر مارچ کٹھے کریں گے یہ آج ابتدا ہے اور انشاءاللہ آگے آگے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ لوگ کے دلوں کی خواہش ہے اس سکتہ پوری ہو جائیں اچھے بتائیے گا کیا کسی قسم کی گارنٹی مانگی گئی ہے آپ لوگ کی جانب سے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پاکستان تحریکہ انصاف نے گرینڈ الائنس ایک بنایا تھا اور جو ان کا کل جلسہ ہونا تھا وہ انہوں نے ملتوی کر دیا تھا بغیر مشابرت کے تو اگر آپ لوگ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے پی ٹی کی جانب سے تو آپ کیا کریں گے دیکھیں پہلے بات تو ہم اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں تھے ہمیں نہیں پتا ان کے آپ سے مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا سلسلہ تھا واللہ علم وہ اس کے جو صدار گرینڈ الائنس کے پارٹیاں وہ ہی بتا سکتی ہے بہل ہم نے کہا نا کہ ہم نے آج ابتدا کی ہے جب انہوں نے ابتدا کی ہے تو ہم نے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں پی ڈی ایم میں کتنی پارٹیوں کو لے کے حملے چلایا تھا الحمدلوڑا پھر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ شقایت نہیں نکلے گی جی سر آپ کے ساتھ جو ظاہر اپوزیشن کا الڈی تخال کانا ہوئے ہم سے جو ترجمان ہیں ہم زیادہ سابقی موصید ہیں کس طرح سی جو اتحاد ہے وہ اس میٹنگ کو دیکھتے ہو جو چیزیں تیہ ہوئی ہیں اتحاد کیسے اس پر دیکھیں جی اتحاد کو ہم نے اس میٹنگ سے پہلے آن بورڈ بھی کیا تھا سب کا رابطہ بھی ہوا ہے وہ اسے باقبر ہے بہت خاص بسیدری سب دو اس کے سفر آئے ان کے علم میں ہے یہ بات اور ان کی طرف سے پی ٹی آئی کو تائید کی گئی ہے کہ اگر پورزیشن پارٹیا ملک کے اندر جمہوریت کی اس کے لیے عوام کی حکمیت کے لیے اور اس وقت جو ملک میں عملن مارشنانہ نافید جمہوریت نام کے کوئی چیز نہیں ہے اس چیز کو آگے لے کر آئے کہ کامن اتحاد ہو گیا ہے چونکہ نومینیشن ہو گئی کمیٹیوں کی اس پہ دونوں ذرا پارٹیاں محکم بات کریں ہم نے بڑا کلیرلی میں نے بھی اور انور صاحب نے بھی بات کی ہے اس کے اوپر کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاہمی مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گی اور اس کے لیے سب کمیٹیز بنا دی گئی ہیں اب انشاءاللہ تعالی جب وہ اپنا کام کریں گی کام کرنا شروع کریں گی تو راستے کھلیں گے راستے نکلیں گے اور ان راستوں کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے سبتے ہیں انور صاحب کی بات سن لیجیے دیکھئے 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 بات سنیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اور یہ دونوں اپوزیشن پارٹیاں ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو اس کو خالصتاً اس کو باوقار بنیں اور جمہوریت کے لیے مل کے کام کریں میں تھوڑا سے ایک جملہ آگے بھی کہوں گا رہو صاحب سے کہ ہم وزیراعظم صاحب کے اختیارات کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ان کو بااختیار بنایا جائے تاکہ وزیراعظم قومی وزیراعظم نظر آئے تو انشاءاللہ ہم اس میں مل کے چلیں گے آگے کام ہوگا اور اسی جملے کو آپ کافی سنجھے لیکن سر اس میں ایک اور ابھی آپ نے کہا کہ اچکزی صاحب کا اعتماد ہے ٹھیک ہے لیکن اچکزی صاحب کی ات موقع پر خواہش انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مولانا فضل الرحمن اتحاد میں شامل ہو اور سٹرنٹ ہوگی ہماری کیا وہ اتحاد میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کوئی بات کی ہے ان سے دیکھیں تمام آپشنز کھلے رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے اور جب ساتھ مل کے کام کریں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے ارز کی ہے وہ راستے نکلتے آئیں گے انکہ انشاءاللہ بات کرلیں میں یہی رعوب صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا کہ یہ تو اب جس طرح اسلام غوری صاحب نے بھی کہا کہ یہ ابتدائی ملاقات ہیں اب اس میں ہم انتہ سارے نتائج آخذ نہیں کر سکتے انشاءاللہ جو بہتری ہم دیکھ رہے اور جو بہتر ماحول دیکھ رہے اور آج جس طرح ایک پوزیٹیو ماحول میں ملاقات ہوئی ہے اور چیزیں آگے بڑھائیں گے تو اس کو آگے بڑھائیں گے اور راست نہیں گے جسٹس کی ایکسچنشن کا معاملات آتا ہے تو اس پہ آپ دونوں کا کیا حکمت عملی ہوگی کیا مل کر اس پر لائے عمل تیہ کریں گے یا اپنی اپنی جی کمیٹیاں انہی معاملات کے لیے بنائے گئے ہیں معاملات کے لیے یہی بنی ہے یہی بنی ہے انہی معاملات کے لیے سنڈے کو انشاءاللہ ان کی پہلی میٹنگ بھی ہو رہے ہیں